اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ لوگ کے بیچ میں کافی ہم والیٹسٹ اپ ڈیٹ لگر آج ہو رہا ہوں جو سعودی عرب کے حوالے سے ہے جہو جات کی طرف سے کچھ ہے ہم جانکاری آئے یہ کوئی سوال پوچھے گئے تھے اور آج سعودی عرب میں ایک ہی دن میں ایٹی ون ایک آسی آدمی کو کا گردن اڑا دیا گیا ہے تو کیوں اڑایا گیا ہے یہ کون لوگ تھے ان کی کیا جرم تھی تو اور بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں تو میں آپ سے بجارس کروں میں پوری خبر کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اور دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستو سے بیچ میں جاتا سب کو شیئر کریں آپ ہمیں سپورٹ کریں اور خبر پر آگے بڑھتا ہوں آپ لوگ کو بتاتے ہو کہ آج تیرہ ہمارے دو جارہ بائس میں سعودیر میں کون ہونا جو نئے کیسہ ہیں ایک سو پیتالیس نئے کیسہ ہیں جو نئے نئیو ریکوبری کیس ہوا ہے تین سو پیتیس ایک لوگوں کی موت ہوئی ہے دوستو میں ایک اہم خبر آپ لوگ کو بتاتے ہو جو جوجات کی طرف سے کافی اہم جانکاری آئی ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے جو گہر ملکی گہر ملکی لوگوں کے حوالے سے یہ خبر اور کسی کسی بھائی نے یہ سوال بھی کہتا جوجات سے کہ اگر ہم خورچ نیہائیں لگواتے ہیں تو پاسپورٹ میں کتنا دن کا ٹائم بچا ہونا چاہیے اور جو جو hasht감 نے جواب دیتا کیا کیا کہ آپ کے پاسپورٹ میں ھاٹھ دن سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی ایک مہینے سے بھی یادہ کا سمیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہی آپ کے فائنل ایگزٹ ویزی یا ہوتا ہے اگر آپ سے ساٹھ دن کا ھاٹھ سکتے ہیں آپ کا فائنل اگزٹ لگ جانے کے بعد بھی اور یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ساٹھ دن بچہ ملتا ہے آپ کو رکنے کے لئے صدی رب میں تو آپ کا جو بھی ایشو ہے جو بھی ایسا کام ہے اگر جو فسا ہوا ہے تو کوشش کر کے ساٹھ دن کے اندر اندر اسے ختم کر لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں اور دوسری اپڈیٹ آئی تھی اور اس کو بھی کسی بھائی نے سوال کیا تھا جو جات سے کہ اگر خرچ نیاہ لگ گیا آپ کا تو کیا خرچ نیاہ لگنے کے بعد بھی ساٹھ دن کے اندر اندر یہ کینسل ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا ہے جو جات نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر آپ کو فائنل ایکسٹ لگ گیا ہے تو آپ کے پاس ساٹھ دن کا ٹائم ہے سعودی رب میں رکنے کے لئے اور اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا اور دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے خرچ نیاہ لگوا لیے تو اسے آپ بڑھا نہیں سکتے اس کے پیرزٹ آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم میں جو ملتا ہے تو یہ ساٹھ دن کے اندر اندر آپ کو سعودی رب چھوڑ کے جانا ہوتا ہے آپ اسے بڑھا نہیں سکتے اور یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر کسی نے غصے میں آ کر کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیا کہ نہیں اب مجھے فائنل ایکسٹ جانا ہے اس کے بعد ان کا ارادہ بدل جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے رکنا ہے تو اگر آپ کو رکنا ہے فائنل ایکسٹ کو کینسل کرانا ہے آپ کو رکنا ہے تو اسی ویسے صورت میں آپ کو ایک ہزار ریال کا پیلنٹی آپ کے پر لگ جائے گی اور وہ ایک ہزار ریال کے پیلنٹی آپ بھریں گے اس کے بعد جو آپ کا جو خورج نہای لگا ہوا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اور جو پہنا آپ نے کینسل کروا دیا آپ کا جو خورج نہای لگا ہوا تھا اسے آپ نے کینسل کروا دیا اس کے بعد پھر تو دوبارہ بھی اگر آپ اسے خورج نہای لگوانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا جو اکامہ ہے ویلیڈ ہونا چاہیے جب آپ کا اکامہ ویلیڈ ہوگا اور جب آپ کا اکامہ ویلیڈ ہوگا تب ہی سے تب ہی اس کے بعد آپ کو روشنیہ ہی لائے گا تو یہ چیز کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور کوئی بھی ایک ڈیسیجن لے تو اسے کافی سوچ سمجھ کے لئے اور دوستو میں آپ سے گزارت کروں گا ویڈیو کو جاتا 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 ضرور شیئر کیجئے گا اور دوستو آپ نے پہلے ہی thumbnail میں دیکھ لیا ہوا کہ آج سعودی عرب کے اندر اکاسی لوگوں کو سجائے گردن اڑا لیا گیا ہے اور یہ ان کا تعلق ان لوگوں سے تھا جو القائدہ اور آئسس ہوتا اور جو بھی بڑے بڑے آتنگوادی سنگھٹھن ہیں ان سے ان کا تعلق ان سے تھا اور ان لوگوں نے سعودی عرب کے اندر جتنے مسجد تھی ان کو ٹارکٹ کیا ہے اور بھی جو سعودی عرب کے اندر جو گورنمنٹ کے ہیٹ کوٹر ہی اس کو بھی ٹارکٹ کیا ان لوگوں نے اور اس کے علاوہ بھی جو ری smell جو غیر ملکی لوگ ہیں یار پھرooky شہری لوگ ہیں ان کو بھی مارا آئے ان لوگوں نے اور جو بھی سعودی عرب کے اندر سیکورٹی میں نے ان لوگوں بھی قتل کیا تھا ان لوگوں نے اور بھی بہت سارے بارودی سرنگ بھی چھایا ہے ان لوگوں نے سعودی عرب کے اندر اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جو کرائم کیا ان لوگوں نے کیڈنائپنگ ٹوچر اور روبری بھی کی گئی ہے ان لوگوں کے ثروت اور اسی کوئی سے سعودی عرب کے اندر ان لوگوں کو ایک ہی دن کے اندر سجائے موت دی دی گئی ہے ان کا گردن کو کلم کر دیا گیا یعنی گڑا دیا گیا ہے اور یہ اعلان جو کیا گیا ہے منیسٹر اپ انٹیئر کے طرف سے اعلان کر کے اسے بتایا گیا ہے اور اسی کو کانون کہتے ہیں یہ سعودی عربیہ کا کانون ہے یہاں کانون سب کے لیے برابر کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوتا ہے اور جو بھی گناہ کرنے والے لوگیں ان کو سجا ضرور دی جاتی ہے چاہے وہ اس میں کوئی بھی ہو یا پھر وہ سعودی شہری ہو یا پھر وہ گیر ملکی ہو کانون سب کے لیے ایک برابر ہے اور دوستو منسٹری آف حجین مرا کے طرف سے اور ایک اہم جانکاری آئی جس میں یہ بتایا گیا ہے اور اس میں اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو بنایا تھا اس نے بتایا تھا کہ سعودی حکم حکومت نے جو قورنا کے پابندی لگائی تھی بہت سارے پابندی کو ختم کر دی ہے اور یہاں پہ اب ایک اور پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے جو لوگ بھی گیر باہر شہریف باتیں بہتنا ہے جو لوگ بھی باہر سے آئیں گے سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے چاہے ہو کسی بھی ملک سے آئیں اور جو بھی لوگ سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ویغسینیٹڈ ہونا لازمی ہے جب آپ ایک فل ویقسینیٹڈ ہوں گے تب ہی آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا توقعنے یا فیر اعتمرنا ایپ سے اپورمنٹ لے کر یعنی آپ کو پرمیٹ جاری کرانا ہوگا اس کے بعد یہ آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں اور اگر سپوز ڈیڈ کوئی انڈیا پھر پاکستان سے آ رہا ہے تو ان کا ایمون ہونا جروری رہی ہے جو انڈیا اور پاکستان سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں سعودی عرب میں تو انہیں ایمون ہونا جروری نہیں ہے تو الحمدللہ کافی اچھی خبر ان تمامی لوگ کے لیے جو عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اب انشاءاللہ وہ جرور آ جائیں گے اور دوسرے منسٹر اوپ انڈیٹر کے طرف سے ٹویٹ کر کے یہ جانکاری دی گئی جس میں یہ بتایا گیا ہے ٹویٹ کر کے بتایا کہ آپ کو یہ بتایا کہ ابھی جو سعودی حکومت نے مارکس کی اور سوسل ڈسٹنسنگ کا جو تھا یہ ختم کر دیا گیا ہے لیکن اگر وہ بند جگہ ہے جو جگہ ہے وہاں پہ آپ کو تو مارکس لگانا بھی ہے اور جو کھلے جگہ ہے تو وہاں پہ مارکس اور سوسل ڈسٹنسی کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ مال میں جا رہے ہیں مارکٹ میں جا رہے ہیں کہیں بھی کوئی بھی بند جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو مارکس لگانا ہی ہوگا اور جس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں گلتی کر رہے ہیں ہمارے غیر ملکی لوگ بھی ہیں ان لوگ بھی زیادہ سے زیادہ گلتی کر دے رہے ہیں اور جو لوگ گلتی کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں تو ان کا چالان کر دیا جاتا ہے تو آپ کے لیے بیٹر دن بیٹر ہی ہوگا کہ آپ کوئی ایسی گلتی نہ کریں جو جو سعودی حکومت کی طرف سے جو منسٹر اپ ہیل کے طرف سے جو ایس اپی جاری کی گئی ہے جو آپ کو بتایا گیا آپ اسے اس کو فالو کریں اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پچھلے ایک ہفتے میں ابھی بھی پانسو چاریس لوگوں کے چالان کیے گئے ہیں اور یہ جن لوگوں کو چالان کیا گیا یا یہ وہ لوگ ہیں جو مارکس کا پابندی جو مارکس مارکس کا اعتمام نہیں کر رہے تھے تو اگر آپ مارکٹ میں جاتے ہیں مال میں جاتے ہیں یا پھر مسجد میں جاتے ہیں تو آپ مارکس کا اعتمام کریں مارکس لگا کر ہی جائیں اور اگر آپ اپن پم پلیس میں گھوم رہے ہیں تو آپ کو مارکس لگانے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تھی کچھ ہم جان کہیں دوستو جو میں آپ لوگ کو بیچ میں شیئر کیا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری خبر جرور پر سن رہی ہوگی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں کو بیچ میں شیئر کریں آپ ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ میں اپنے چینل پر آپ نمام لوگ کے لئے ہم خبریں لے کر آتے رہتا ہوں انشاءاللہ میں پھر کسی لٹر سبڈیٹ کے ساتھ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے السلام علیکم